پیارا رمضان انہوں کی تلاش سے میری اپنی ٹیم کا ہے میں ان کو بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں خاص طور پر کامران وجہات کو اور سیدہ طوبہ آمیر کو اس کے ساتھ منیب ہیں یہ وہ ٹیم کے ممران ہیں جو انتک میند کر رہے ہیں اور ان بچوں کا گھر تلاش کرتے ہیں پھر کامران وجہات صاحب اس گھر تک جاتے ہیں ٹھونڈتے ہیں بچوں کو ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں تو کامران وجہات تم نے تو یار اپنی دنیا بھی بنا لی اللہ تعالی نے تمہیں ایسے کام میں لگا رکھتا ہے تو آج ہم ایک بچے کو گھر بھیج رہے ہیں یہاں سے آج یہ تیسرا بچہ چوتھی نشریات ہے ہماری اور تیسرا بچہ اپنے گھر جا رہا ہے میں یہی تو کہتا ہوں کہ آپ محافظ ضرور سجائیں اور محافظ سجائیں تو وہ اتنی پروڈکٹیو ہونی چاہیے کہ آپ جب چاند رات کو جب ختم کریں تو ظاہر ہے کہ ہم سے بڑی خطائیں ہوتی ہیں ہم سب خطائیں کرتے ہیں اور خطائیں ہوتی ہیں ان سے آدمی مبرر نہیں ہو سکتا ان سے آدمی نہیں ہو سکتا اس ٹرانسمیشن میں اس وقت بھی ہو رہی ہوں گی اور ابھی جب ہم اس کے بعد ظاہر ہے کہ جیب پاکستان کریں گے تب بھی خطائیں ہوں گی ظاہر ہے خطائیں ہوتی ہیں لیکن ان خطاؤں پر اگر کوئی پردہ ڈھکنے والا ہے تو وہ ستار الویوب ہے جو پروردگار ہے اور ستار اس وقت آپ کے عیب ڈھکتا ہے جب آپ ستار کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ ستار الویوب یعنی پروردگار جو کہ عیبوں کو ڈھاپتا ہے آپ کے اس کو ہم کہتے ہیں یا ستار یا غفار یا رحمان یا رحیم جو آپ اس کو پکارتے ہیں اس کے خوبصورت ناموں سے تو پھر وہ خوبصورت نام آپ سے متقاضی ہے کہ جن ناموں کا سہارہ لے کر آپ پکار رہے ہیں آپ نے کیا کیا اور آپ نے اگر اس پورے رمضان ایک بچہ بھی گم شدہ جس کے ماں باپ اس کو تلاش کر رہے تھے ڈھونڈ رہے تھے وہ اس کے گھر پہنچا دیا ملا دیا اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے مسکرانا صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے یعنی مسکرات کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ایک جہنمی شخص کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے سوریان کے پل آگے بڑھتا ہوا اللہ تعالیٰ سے بھی بہت طویل حدیثیں سہی مسلم میں تو مگر اس کا مقصد یہ کہ اللہ مسکراتا ہے تو اللہ اس وقت مسکراتا ہے جب آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کوئی ایسی بات کرتے جس سے لوگ یعنی اس وقت جو بھی دیکھ رہا ہوگا جو بھی دیکھ رہا ہوگا جب وہ ملاب دیکھے گا تو اس کی کونسا ایسا شقی القلب ہوگا جس کی آنکھ بھرنی آئے گی ہم سب رقیق القلب ہیں ہم میں کوئی بھی شقی القلب نہیں ہے جو شقی القلب تھے وہ کربلا میں دیکھ لیے جو رقیق القلب ہیں وہ نظر آتے ہیں وہ سب رقیق القلب ہیں سب کے دلوں میں اس وقت نرمی آئے اور نرمی رہنی چاہیے تو آج جب یہ بچہ جائے گا تو میں اس لیے ہماری ٹیم کے کامران وجہات ہیں منیف صاحب ہیں سیدہ طوبہ آمیر ہیں یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں جائر طوبہ تو میری اہلیہ ہیں لیکن باقی جتنے لوگ کام کر رہے ہیں میں ان کو اسی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کو ایسے کام پہ اللہ نے لگا دیا ہے کہ یہ صرف اور صرف اسی میں مصروف رہتے ہیں ان کو کچھ نہیں بتا اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہاں ٹرانسپیشن میں کیا ہو رہا ہے کاملان وجہ صاحب وہاں کھڑے ہوئے ہیں سامنے کاملان وجہ صاحب صبح سے لکلتے ہیں ابھی سوات اور کالام سے بچے ڈھونڈ کے لا رہے ہیں سوات اور کالام سے جو جو لوگ جن کے ماں باپ ہیں وہاں سے بھی آ رہے ہیں وہاں بھی ڈھونڈ لیے اس نے یہ صبح نکل جاتا ہے گاڑی میں منگو پیر جا رہا ہے تو کبھی لیاختہ بات جا رہا ہے تو کبھی مجھے ریپورٹ دیتا رہا ہے آج میں نے آج ڈاکٹر صاحب میں نے نوہ بچہ بھی تلاش کر لیا آج میں نے جی کیا کہہ رہے یا کیا کہہ رہے انٹیریئر پنجاب یہ بالکل صحیح کہا انٹیریئر پنجاب بھی گئیں ایک مانچیسٹر سے ہے ہمارے تھے کوئی موجود ہے کالر پہ اسلام علیکم مانچیسٹر سے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے جی مانچیسٹر سے کالر ہیں اسلام علیکم جی مالکہ آمن لے کر بات کروں جی میں بات کروں آپ مانچیسٹر سے بات کریں میرے نام اس لقتها ہے میرے ساتھان میں گزارگ ساorter اور می میرے ح drillین فци عجلہ حالتی ناف جلوسے تو لائنگ اپ pacu dat تو ہو میری دوش گئی وقت route مت relayed کو ابھی ابھی بے حرورب سے حالتnote ابھی تجا اپ många گزر میں سابق چاہتا تم سابق چاہتا ہے ابھی میں ستنا چاہتا ہوں کہ چار رمضان المبارک اور آج ہم جس بچے کو گھر بھیج رہے ہیں وہ آٹھ سالہ ساہل والد عباس ہے یہ آٹھ نومبر دو ہزار اٹھارہ ساہل حب چوکی جانے والے راستے پر بغدادی پولیس کو سلک پر لاوار اس حالت میں ملا تھا پولیس نے انہیں ایدی سینٹر کے حمالے کر دیا تھا ساہل نے ہماری ٹیم کو بتایا کہ وہ بکرہ پریڈی لیاری کے علاقے میں رہتے ہیں اور میرے ابو رکشہ چلا تھے ہماری ٹیم نے پھر ساہل کے گھر کی تلا شروع کر دی کاملان وجہ صاحب نکل پڑے اور بکرہ پریڈی جامعہ مسجد ربانی کے قریب سکندر گھانس والے نے ساہل کی تصفیر کو شراخت کیا کہ یہ عباس کا بیٹا ہے عباس سے جب رابطہ گئے تو انہیں بتایا کہ میں نے ساہل کو پراتے لینے ہوتل پر بھیجا تھا کہ اس کی ماں شبینہ جس سے میری انیدگی ہو چکی ہے اور اس نے دوسری شادی کر لی ہے وہ میرے بیٹے ساہل کو رکشہ میں بٹھا کر لے گئی تھی ساہل کا کہنا ہے کہ اس کی ماں کے پاس جو میرا بھائیوں مجھے راستے پر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور مجھے اپنے گھر کا راستہ نہیں پتا تھا پولیس نے مجھے ایدی سینٹر کے حوالے کر دیا ساہل کا کہنا ہے اسے اپنے والد عباس کے پاس ہی جانا ہے آٹھ نومبر دو ہزار اٹھارہ یہ بچہ گم ہوا تھا آٹھ اور آج اٹھائی سے اپریل دو ہزار بیس کو یہ بچہ اپنے گھر جا رہا ہے تقریباً دو سال بعد دھائی سال بعد تقریباً دھائی سال بعد یہ بچہ آج اپنے گھر جا رہے ہیں عباس کو لینے آئے ہیں آسائل کو لینے آئے ہیں ان کے والد عباس تشریف لائیے عباس صاحب آب بیٹا آب بیٹا آب بیٹا آب بیٹا چیز کلی بیٹا آب بیٹا خریف چیز کے لیے چیز کے لیے چیز کے لیے مگر ہے تو پتا رہتا لگا کہ اس کی والدہ لے گی میرے کو پڑوسیوں نے پتایا چیز کے لیے چیز کے لیے چیز کرو باحوہ کیا ہے اور بیٹا برا نہیں ماننا ہاتھ اس میں نہیں ملاسا کیونکہ بیماری ہے ووا ہے خو سکتا ہے مجھے ہو خو سکتا ہے مجھے ہو جو تمہیں لگ جائے تو تم اپنے بابا کے ساتھ جاؤ خوش ہو کر جاؤ اور آپ نے اس کے خیال لکھتا ہے اس حائل کے لیے ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرس اور محمودہ سلطان فرونڈیشن کی طرف سے جانوار لائن بکرے وغیرہ نا گاری چھلا 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 بکرہ پیڑی پہ کام کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ